اسلام علیکم ویلکم بیک کو این ادھر بلوگ اس وقت ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے بارہ اور چل رہا ہے پاکستان اور ویسٹن ڈیسٹارٹ میچ اور ادھر بلال بھائی کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم چپس بنائیں تو میں نے نکایا کہ آپ آلو کٹیں اور چپس بنانا میرا کام ہے ابھی اپنی ذمہ داریاں خوب ایسٹن طریقے سے سارا جان دیں اگر آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری ریپیں میں آپ کو بتا ہوں سب کو اپنا کام مشکلی لگتا ہے ٹھیک ہے بلال بھائی آپ پھونس رہا رہے ہیں اور آلو کٹیں اور ہم میچ انجوائے کرتے ہیں تب تک یہ آلو چھیلتے ہیں اور جب آلو چھیلیں گے تو پھر ہم ان کی چپس بنائیں گے اور پھر مل کے کھائیں گے چھیل ہوا آلو لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی چھل کے چھل کے چھل کے چھل کے چھل کے چھل کے بلال بھائی تو ریجیکٹ ہو گیا تو یہی نوکری مل سکتی باب کا ہوسٹ یاسر شامی اور آج ہم آئے ہیں پاکستان کی ایسی ہستی کے پاس جو کہ ایک منٹ میں پچاس آلو چھیلتی ہے اور انہوں نے پاکستان کا نام ورڈی کارڈ روشنگ کیا ہے ورڈی کارڈ بنایا ہے پوری دنیا میں اولمپکس میں بھیئے گئے ہیں ڈیفرنٹ موالکس میں گئے ہیں بہت سے ہی میڈلز پاکستان کے لئے لے انہوں نے پاکستان کا نام مشہور کیا ہے آج ہیں آپ کو ملواتے ہیں ان سے ناظرین یہ ہیں پاکستان کے وہ جو سپر سکار جن سے ہم آپ کو آج ہی ویڈیو میں ملوانے لے کے آئے ہیں تو کیا نام ہے آپ کا جی؟ جی میرے نام بیداد کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں کام کرتا ہوں فرائل سیل کرتا ہوں اچھا جی تو گریڈویشن کیا آپ؟ جی میں نے بی ایس آئی ٹی کیا ہے ایگریکلجر ایونیورٹری سے انجال میں ایونیورٹری سے مطلب اپنی گریڈویشن میں نے کاملی کی اور جوگ کی طرف مجھے جوگ ہوں ملی میرا دل جو تھا اس ملک میں اچھا پڑھا اس ملک کے لئے پڑھا لیکن میرا دل تو آپ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ کہ میں فرائل سیل کرتا ہوں یہ آپ کے پاس یہ اطلاع طاول ادھر تو آپ ایک مہنے کا کتنا جمال ہے؟ میں ماشادہ ایک مہنے کا عساب لگا کے بتاتا ہوں تقریبا تقریبا سوا دو سو روپیہ سوا دو سو روپیہ ناظرین ایک دن کا کمات ہم آپ کو قریب سے لکھاتے ہیں یہ ہیں پاکستان کے وہ شاکات ٹھیک ہے مایک پکڑ لیتے ہیں تاکہ آواز تھی ہے تو انہوں نے ایم ایس کیا ہے اگری کلچر یونیورسٹی سے بی ایس آئی ٹی ملے انہوں نے جوگ نہیں ملے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر انہوں نے آلو چھیلنے کا کام کیا اور ایک منٹ میں یہ پچاس آلو چھیل سکتے ہیں تو اب انہوں نے بتایا کہ کتنے آپ کو کماری تھی ہیں ایک دن میں سوا دو سو روپیہ سوا دو سو روپیہ ناظرین سوا دو سو روپیہ مطلب تین ٹین کی روٹی آ رہتی ہے سالن گئی ہے سالن گئی ہے جو چیپ چلتے ہیں دیکھیں ناظرین اتنا کمارے ہیں یہ ہمارے نوجوانوں کے لئے زندہ میں سال ہے ایم ایس کرنے کے پاس جوب نہیں ملی انہوں نے آلو چھڑنے کا کام کیا اور آپ کون کونسے ملک میں گئے ہیں کتنے ملک میں آپ نے پاکستان کا نام بوشن کیا دی میں سائی بیریہ ٹھیک ہے آئیس لینڈ اور میرا لینڈ آئیس لینڈ آجا آئیس لینڈ اور میں مطلب دبائی افغانیستان میں گیا ہوں اچھا یہ افغانیستان میں سلکہ کیا ہوں دیکھیں ناظرین یہ ہے ہیرے اصل پاکستان ہم نے مشہور ٹک ٹوکروں کو کیا ہوا جن کا کوئی کام نہیں ہے اور یہ ہے جی یہ ہے ایم ایس بی ایس آئی ٹی کیا ہوا ہے اگری کلچر انیورسٹری سے آلو سیل کرتا ہے جیسے بس میں کیسے سیل کرتے ہیں لوگ تو وہ ایک شہر سے دوسرے شہر ایک شہر سے دوسرے شہر ایک شہر سے دوسرے شہر بیلکوی نہیں نہیں وہ آپ نے کہا انکم دول کرتے تھے وہ آپ نے کہا اب یہ آلو چھل کے دکھائیں کہ ایک منٹ میں پانچ ٹائم نوٹ کریں 1 2 3 4 5 انکم دول کریں دوسرے شہر سے دوسرے شہری جلدی بس 1 2 3 پہنے 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 چھا 5.2 5.3 دیکھیں نظریں 1500 آلو ہم نے بار اس دانڑ گائیں تو کہیں ڈی یہ جنید انگلیش پوائنٹ ہے یہ міنا ہے موقع کہ میں اپنی یہ ذہانت آپ کو شو کر سکوں میں دوسرے نرجوانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی حمد نہ آ رہے ہیں صحیح آپ کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں اور میں آپ کو بھی یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں یہ کام چھوڑے آپ کو میرے ساتھ افرائے گا ایک بہت امپورڈنٹ سوال آپ کا رہے گا کہ آپ نے کیا جی ایم ایس آئی ٹی کی تو آپ کو جوب نہیں ملی جی ایم ایم بھی خوش کے رات 법 Bake جی ایسا جب بھی جاتی ہیں آپ نے یہ نے کونیں بحق تھا تو گھر بھی اس روٹی آدھی جی تین میں روٹی آدھی مت removing لاظر کا کہے damn اگر لا بھی دوں کو بہت اوم بھی اسی بھی جیперی بھی اس کے پاس آنp مجھ arrg اور دوسری طرف دیکھیں جی فواد علم کی ہونے والی سنچری ہو گئی لیٹ ہو گئی ہے وہ ایلنڈی کو کیا ہو گئی ہے فواد علم کی سنچری ہو گئی ہے جی یہ بھی ہمارے ہیرو ہیں جی یہ اصل ہیرو ہیں یہ تو دو نمبر ہیرو ہیں بھائی یعنی فرید ہے میں اصل ہی تو دو نمبر میں بلال نے چھیل لیا جی علوہ اب میری باریا کہ انہیں کاٹنا ہے اور پھر انہیں فرائے کرنا ہے تو چلیں جی اب میرا کام ہے انہوں نے کر لیا اب یہ مزے سے میچ دیکھیں گے اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ابھی ہم آپ کو چپس پرنا کے دکھائیں گے تو چلیں جی فرائز میں نے کار لی ہیں اب انہیں دویں گے اور پھر مسالے وغیرہ لگائیں گے اور پھر فرائے کریں گے تو چلیں ابھی سے پوچ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس میں ڈالنا ہے جی تھوڑا سا نمک بلکل تھوڑا سا پھر آپ نے اس میں زیادہ سی ڈرڈالی ہے جی پوٹی ہیلال مرچ اور پھر آخر بھی اس میں ڈالنا ہے جی تھوڑا سا چارڈ میں سکتا ہوں اور پھر اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور پھر اس میں ڈالنا ہے جی ویسن اور بس یہی ہے ریسیپی میری اور پھر فرائے کر لیں اور مزے دارتی کی افسی سے مزے کی چپس کریں گے انشاء اللہ الحمدللہ یہ مسالے وغیرہ لگ چکے ہیں اب الحمدللہ ہم کڑائی رکھ رہے ہیں اور پھر ہم یہ فرائے کرنا سٹارٹ کریں گے اور پھر مزے دارتی چپس بن جائے گی ہماری تو چلے شروع کرتے ہیں جی کڑائی رکھ دیں چولے پہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا اوئل ہو گیا ہے گرم اب ہم اس کے اندر فرائز ڈالیں گے اور اسے فرائے کریں گے زیادہ ڈالیں گے ایک تو کڑائی بہت بڑی ہے ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری چپس ہو گئی ہے ہافٹن اب اسے کھول لیں گے اور جوڑا ہلال لیں گے اور پھر اسے واپس سے ڈھگ دیں گے چپس ہماری ہو جگئی ہے تیار اب ہم اسے نکال لیں گے الحمدللہ بہت مزدار تھی چپس ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنی پیاری چپس تیار ہوئی ہے ہماری ایک بچ کے پانچ منٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان کے نو اوٹ ہیں اور یہ چپس ہماری ہو چکی ہے تیار ہاں جی جی کیسی بنیا جی جناب آج نے پتر مزا آگیا رات کے بجے تھے ایک ہم نے ولوگ بھی بنایا چپس بھی بنائی اور بلال بھائی کا انٹرویو بھی لیا اور اب چپس بن چکی ہے اور اب ہمارا ٹائم ہے کھانے کا تو اسی پوائنٹ پر لوگ کو انڈ کرتے ہیں اور اپنی مینج جو اتنی کی ہے آپ چپس آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور جو میچ رہ گیا وہ ہم انجوائے کرتے ہیں بلکہ فواد بھائی بھی اوٹ ہو چکی ہے نہیں 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 ناظرین یہ ہیں جی پاکستان کے ادھر دیکھنا ہمیں یہ چپس باری کریں مجھے ہمارے ہمارے موسیقی